مادر پردیش لیگ کے پہلے آئیوجد میں ہی پرابندھن کی کمیاں ازاگر ہو گئیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ گیلری اور کرسیاں خالی تھی پھر بھی پرابندھنے درشکوں کا پرویش کافی پہلے ہی بند کرا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر لوگوں کی بھیر جمع ہو گئی رات کو پرویش سے بنچت لوگوں نے سٹیڈیوم کے باہر پھر ہنگامہ بھی کیا جم کر پوریسے لوگوں پر لاتھیاں بھانجی انہیں خدیر بھی دیا اس دوران کئی لوگ غیل بھی ہوئے جس میں پولس کرمی سہید درشک بھی شامل ہیں دراصل تیس ہزار کی شمتہ والے کرکٹ اسٹیڈیوم میں شام چھے بجے سے ہی ادھیکانج گیٹ کو بند کر دیا گیا تھا جس کے کارنڈ کئی لوگ اسٹیڈیوم کے باہر کھڑے ہو گئے ٹویلتھ فیل کے پریڈنا سروت اور آئی پی ایس افسر منود شرما بولی ووڈ کلا کا شرط کل کر فائنل میچ دیکھنے کے لیے وشیش روپ سے آئے تھے انہیں بھی میچ ختم ہونے کے بعد نکلنے کے لیے خاصی بشکت کرنی پڑی ادھیکش مہا آریمان سندھیا نے کہا کہ بڑے آئوجن میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں لیکن آنے والے ٹاؤنمنٹ میں ان کمیوں کو دور کر لیا جائے گا بہت بھاوق دن ہے کیونکہ جنتہ اتنی بھاری سنکھیا میں آئی ہے سپورٹ کیا ہے قریب تیس ہزار لوگ آئے ہیں میچ دیکھنے کے لیے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ کوئی بھی سٹیٹ لیگ میں اتنے لوگ نہیں آتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ انہیں سہایتہ دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ چار سے پانچ لوگ پلیئرز جو ہیں یہاں سے سیدھے آئی پیل پہنچیں گے اور ہو سکتا ہے بھارت کے لیے بھی کھیل سکتے ہیں آن سے اوبر کے ہوئے بچے آگے آئے ہیں کتنا بڑا میچ ہوا 250 کا سپورٹ اس کو جیز کر رہا ہے جس طرح سے بچے کھیل رہے ہیں جیساں سٹیڈیم بنا ہے اور لوگوں کی جو بھیڑ آئی ہے اسے تو لگ رہا ہے کہ گوالیر ہنچل کا آئے کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے یہ کمال کا ارگنیشن راہ ہے مطلب یہ I think Maharaj نے بہت پہلے ایک ایسی سوچ رکھی تھی یہ راج میں پوری کی ہے اور اتنا بڑا سٹیڈیم گوالیر میں اتنے لوگ دیکھنے والے بڑا بڑا مزا ہے میں کوئی دس سال کے بعد بڑا لے بڑا بڑا سامن میں ہونٹا ہوں اور ترقی دیکھیں بہت چھے لگ رہا ہے